کسی شہر کے اندر نہایت زیرک نوجوان رہا کرتا تھا اسے اپنے عالم فاضل ہونے پر بہت زیادہ ناز تھا وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لیا کرتا تھا ایک دن کسی معاملے میں اس کی والدہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو اس نوجوان نے اپنی ماں کے مشورے کے برکس اپنی رائے ظاہر کی اور اسے ہی زیادہ بہتر مانا اور ماں کی بات ماننے سے انکار کر دیا بیٹے کی ایسی خودصری پر ماں بہت افسردہ ہو گئی ماں نے دل گریفتہ ہو کر کہا کہ بیٹے بے شک آج تو ایک بھرپور جوان ہے عالم فاضل ہے اور تجھے اپنے بازموں کی طاقت پر گرور ہے لیکن تو ازل سے ایسا زور آور نہ تھا یہ کہہ کر ماں اس کے بچپن کا پنگوڑا اندر سے جا کر اٹھا لائی جس نے اسے بچپن میں سلایا کرتی تھی اور کہا ایک اور وہ بھی وقت تھا جب تو اس نننے سے پنگوڑے میں میرا محتاج بن کر لیٹا کرتا تھا تیری ہر ضلورت کو میں سر آنکھوں پر رکھ کر پورا کرتی تھی تیری اندر اتنی صلاحیتیں بھی نہ تھی کہ اپنے چہرے پر بیٹھی مکہ کو ہی اڑا سکتا تو تو کروڑ تک بدلنے کے لیے میرا محتاج ہوتا تھا غمگین مان نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹے اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کرنا کہ موت جب تیری آنکھوں کی روشن کندیلیں بھجا دے گی تو تو ایک بار پھر اسی محتاجی کی حالت میں پہنچ جائے گا تیرا یہ حال ہوگا کہ قبر کے کیڑے تیرا جسم نوچ نوچ کر کھائیں گے اور تُو ان کو ہٹانے کے قابل تک نہ ہوگا تجھے آج جو کشف و کرامات حاصل ہیں اس میں تیری صلاحیتوں کا کوئی عمل دخل نہیں یہ تو خدا بزرک و برتر کا انام ہے جو اس نے تجھے میری ہی کی ہوئی دعاوں کے عوض بخشا ہے اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے